انگلیش ٹیم پاکستانی سپننرز کے جال میں پھنس گئی ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 291 رنس پر آل آؤٹ سپننر ساجد خان کی جادوی باولنگ ساتھ وکنیں اڑائیں جاروٹ، ہیری بروپ اور بینڈ ڈکٹ سمیت کوئی بھی ساجد کے سامنے ٹک نہ پایا آج جیمی سمیت 21، برائیڈن کارس چار، میتھیو پارس چھے اور شیب بشید نو رنس بنا کر پویلین لوٹے ساجد خان نے ساتھ وکنوں کے ساتھ ملتان سٹیڈیو میں بہترین باولنگ کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا باقی تین وکنیں نومان علی کے حصے میں آئیں انگلینڈ کی جانب سے بینڈ ڈکٹ 114 رنس بنا کر نمائے رہے پہلے اننگز میں 75 رنس کی برطری کے ساتھ پاکستان نے دوسری اننگز جاری کی دو وکنیں گھر چکیں مجاوزہ 26 آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج سپریم کورٹ میں سامات کے دوران ایڈوکیٹ حامد خان نے درخواست واپس لینے کی استداح کی چیف جسٹس نے حامد خان سے مقالمہ کیا کہ آپ کی خدمہ صرف درخواست واپس لینے کیلئے لی گئی ہے درخواست تو چھے مکلا نے دائر کی تھی وہ خود بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ صرف ایترہ ذات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی حامد خان نے جواب دیا دونوں اپیلیں واپس لے رہے ہیں چیف جسٹس نے عابد زبیری سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ایک اور درخواست بھی تھی جو سامات کے لیے مقرر نہیں کی ہو سکتا ہے اب وہ درخواست بعد میں لگے عابد زبیری سمیت پاکستان بار کانسل کے چھے ممبران نے درخواست دائر کر رکھی تھی حکومت آئینی ترمیم پر اتفاق رائے اور منظوری کے لیے کوشہ حکمران اتحاد کا آئینی ترمیم سے متعلق مشترکہ مساویدہ لانے کا فیصلہ خرشید شاہ کی ذریع صدارت پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری پی ٹی آئی کے رہنما بھی ریک آئینی ترمیم کے مساویدے کو حتمی شکل دی جائے گی تحریک انصاف کی جانب سے بھی آج اپنا مساویدہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق دوزشتہ روز پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی اور اے این پی کے مجاوزہ ڈرافت یکچا کیے گئے عدالتی اصلاحات کی حد تک آئینی ترمیم پر تین بڑی جماعت متفق جمعیت علم اسلام پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر آکھائیں نواز شریف کے اشائیہ میں آصف علی زرداری فضل الرحمن اور بلاول بھٹو شرکت میڈیا سے گفتگو میں ملانا فضل الرحمن نے کہا کہ عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر اتفاق کے رائے کر لیا دیگر مجاوزہ ترمیم پر بھی اتفاق کے رائے کی قریب ہیں سنجیدہ فیصلے کی طرف گئے تو آئین بھی بچے گا اور ادارے بھی اسلامباد پہنچ کر پیٹی آئی کی رائے بھی آئین میں ترمیم میں شامل کریں گے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو بولے کہ آئینی عدالتوں کے ذریعے آئین کی بالا دستی اور فوری انصاف چاہتے ہیں مناسے وقت پر مجاوزہ ترمیم کو دونوں اہوانوں سے پاس کرائیں گے نائی وزریعظم اس حال دار نے کہا کہ ترمیم پر مشاورت عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے آئینی ترمیم میں کسی پارٹی کا ذاتی مفاد نہیں ہے چاہتے ہیں کہ آئینی اور سیول مقدمات الگ لگ سنے جائیں سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت اور ججز کی تقاروری کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے آئینی کورس میں یا بینچز یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی حکومت نے مصابدہ مولانا فضل رحمان کو پیش کیا تھا بلاول بھٹو کا آئینی عدالت پر زور ہے مولانا فضل رحمان کا نکتہ نظر مختلف تھا پی ٹی آئی کا کسی بھی تفاقے رائے میں شریک ہونا میرے لیے ناقابل یقین ہے سپیکر عیاس صادیقی زیر صدارت قومی اسملی کا اجلاس آدھ شام چار بجے ہوگا مختلف طرح میمی بلز اسملی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل سینیٹ کا اجلاس سپہر تین بجے شیڈیول پارنیمانی ذرائع کے مطابق مجاوزہ آئینی ترمیم کے مساویدے پر اتفاق رائے کی صورت میں سپلیمنٹری ایجنڈہ آئے گا تحریک انصاف نے قومی اسملی اجلاس سے متعلق حکمت عملی تیہ کر لی ذرائع کے مطابق قومی اسملی اجلاس میں تمام ارکان شرکت نہیں کریں گے صرف چند مرکزی قائدین ہی پارلیمنٹ آئیں گے حکومت نے بہتر کاوشوں سے پاکستان کی عالمی تنہائی کا خاتمہ کر دیا پیفاقی وزر اطلاعات اتا تارڑ کا ایسیو کے کامیاب انعقاد پر اظہار خیال بولے کانفرنس میں اجتماعی مسائل پر گپتگو ہوئی اعلامی میں تمام چیزوں کا اہاتہ ہوا سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی کامیاب رہیں ایسیو کا نئے اقتصادی ڈائلوگ شروع کرنے پر اتفاق تنازیات اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا یادہ اسلامباد میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیات جاری رکن ممالک نے آٹھ دستاویزات پر دستخط کیے پاکستان، کاغستان، بیلاروس، کازکستان، روس اور ازبکستان کی چین کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کی حمایت کی شرکہ نے غیر امتیاسی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل ایکانومی، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق پاکستان نے ایس سی او کی سربراہی روس کے سپرد کر دی چینی وزیر آزم لی چیونگ چار روزہ دورہ پاکستان کے بعد وطن واپس پہنچ گئے روانگی کے وقت گفتگو کرتے ہوئے لی چیونگ نے کہا کہ پاکستان چین کا فولادی بھائی ہے شاندار میزبانی پر پاکستانی عوام اور وزیر آزم شہباز شریف کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دوبارہ ضرور پاکستان آئیں گے چینی وزیر آزم نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارک بات دی آرمی چیف جنرل سیدہ سے منیر سے روس کے وزیر آزم کی ملاقات روسی وزیر آزم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مسافیہ کیا باہمین دلچسپی کے امور پر گفتگو دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت دیگر امور بھی زیر بحث آئے وفاقی کابینہ نے مزید پانچ لاکھ میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق چینی برامت کرنے کی منظوری سرکیولیشن سمری کے ذریعے دی گئی چینی کی ریٹیل قیمت کا بینچ مارک فی کلو ایک سو پنتالیس اشاریہ ایک پانچ روپے مقرر قیمتیں مقررہ بینچ مارک سے بڑھنے پر چینی کی برامت فوری منصور کر دی جائے گی چینی کی برامت شگر ملز مالکان کی جانب سے پیداوار اکیس نومبر سے شروع کرنے سے مشروط شگر ایڈوائزری بورڈ کو چینی کی باقاعدہ مانیٹرنگ کا ٹاسک دے دیا گیا شگر ملز مالکان یقینی بنائیں گے چینی کی فی کلو ایکس مل کی مر ایک سو چالیس روپے سے نہ بڑھے امتحانات میں پاس ہونے کا نئے گریڈنگ سسٹم اتارے پھر گریڈ کے ذریعے نتائج جاری ہوں گے نمبرز کے بجائے اپ گریڈ پوائنٹ ایوریج یعنی جی پی اے یا سی جی پی اے گنا جائے گا سات پوائنٹس گریڈنگ سسٹم کی جگہ اب دس پوائنٹس گریڈنگ سسٹم ہوگا بھارت نے کینیڈا کی خود مختاری میں مداخلت کر کے بہت ہی خوفناک غلطی کی کینیڈا کے وزیر آسم جسٹن ٹرودو کا پالیسی بیان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کا اندیا بھی دے دیا ادھر بھارتی وزارت خارجہ نے کینیڈا کی خود مختاری میں مداخلت سے متعلق ٹرودو کا بیان مسترد کر دیا صدر منتخب ہوئی تو بائیڈن کی پولیسیوں کو جاری نہیں رکھوں گی کیمیلا ہیریس کا بڑا اعلان بولی ان کا دور صدر بائیڈن سے مختلف ہوگا ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات اٹھا سکتے ہیں کیمیلا ہیریس نے ریپبلکن ووٹر سے بھی ووٹ کی اپیل کر دی کہا اگر ٹرمپ جیتے تو ملک کی سلامتی خطرے میں ہوگی ادھر برطانیہ برطانی میڈیا نے ٹرمپ کے بھارنے پر امریکیہ میں سیاسی بہران کا خطشہ ظاہر کر دیا موسیقی